بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اونین پاورڈر ہے اور اس کے اندر ٹھیک ہے جی شہر ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ایک کالی مرچہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ اونین پاورڈر اگر نہیں ملتا تو اس کو زیادہ نہیں آپ اس کے جگہ اونینز بھی ڈال سکتے ہیں اونینز بسے آپ لڑی ہم لوگ اس میں نا وہ اخری ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اب ہم میش کرتے ہیں میش کے اندر ہمیں یہ چیزیں ڈال لی ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ آپ بلکل پریغان نا ہو دیسی طریقہ استعمال کریں جی جی میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ مجھے وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم ابھی اپنا رکھنا بھول گئے ہیں تھوڑا سا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے تو آپ جو ہے دیسی طریقہ استعمال کیجئے کیونکہ گھروں میں تو نارمل ہی ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جی جی بلکل وہ تو چلتا ہی ہے یہ اس کے اندر ہم نے انین گرین ہرا پیاس اور دھنیا ڈال دیا اس کے اندر ہم ایک انڈا ڈال دیں اچھا آپ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاؤں لوگوں کیونکہ لوگ یہ کہتا ہے کہ ربیہ جو ہے بتاتی نہیں ہے نا اچھا دیکھیں آپ نے سب سے پہلے آلو بوائل کیے تھے پھر ان کو میش کیا اچھا اب اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہے کہ ہرا دھنیا اور انڈا ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم تھوڑا سا نمک اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اس میں ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایڈ ہو گیا اب یہ جو ہے اس کے اندر جی انڈا ہے ہرا پیاز ہے ہرا دنیا ہے نمک ہے اس کے اندر ہم کالی میرز کر دیں گے اور یہ جو ہمارا انین پاوڈر تھا وہ بھی ایڈ کر دیا اور گینو ہم نے یہ بھی اپشنال اگر نہیں ملتی ہیں تو دوزن ماتر یہ ہم نے ایڈ کر دیا باقی جو بچائے یہ تھوڑا سا پیپر جو ہے اس میں اندر ڈالیں گے تھوڑا سا ہم انڈے میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ہاں 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 اچھا یہ ہمیں نظر نہیں آرہا کہ ہاں یہ بلکل ٹھیک ہو گیا کیمرے کا ہاں ہاں تو یہ اب آپ نے جو ہے اس کے اندر ساری چیزیں مکس کر لیا نا مکس کر دیا اچھا یہ آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ نے آلو میں انڈا ملایا جی اس کے اندر آپ جو ہے وہ چکن کا کیمہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ اپشنل وہ بھی اپشنل ہی ہے کہ آپ وہ ایڈ کر لیں ہمیں ذرا ٹائم نہیں ملا تھا ہمیں آلو ہی ناظرین جب تک یہ ربیہ جو ہے اس کو تیار کر رہی ہیں تو ہم آپ کو ایک بات یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ پروگرام جو ہے وہ ظاہر سی بات آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیج پر بھی جو ہے یہ اس وقت لائیو ہے اور اگر آپ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو پیج پر بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں لائیو کال کرنا چاہیں تو ہمارے نمبرز سکرین پر ہیں آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے خدمت میں ایک یا دو گزارشات جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یکم مئی جو آئے گی اس سے ہدایت ٹی وی جو ہے ہمارا اس کا پوزیشن جو ہے چینل نمبر سیون ٹوئنٹی ون ہو جائے گی وہ چینج ہو جائے گا تو آپ اگر ایٹھ ہنڈڈ پر آپ کو ہدایت نہ ملے تو پریشان مت ہوئیے گا آپ سیون ٹوئنٹی ون پر جائیے گا آپ کو ہدایت مل جائے گا اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں جناب رضا بخاری صاحب وہ ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں جناب صدر رضوی صاحب کے ساتھ شام کو سات بجے سے لے کے ساڑھے آٹھ تک تو اس میں آپ جو ہے شامل ہو سکتے ہیں اور اچھا چالیں کوئی بات نہیں اب ہمارے پاس کوئی کالر ہے جی آچھا چالیں ٹھیک ہے نہیں کال نہیں ہے تو اچھا رب یہ آپ نے جو ہے یہ ساری چیزیں مکس کر کے اور اس کو ہم نے ہتھیلی کی اوپر ہمیں ضروری نہیں کہ آپ دس پندرہ بنا کے دکھائیں اگر آپ ہمیں ایک دو بھی بنا کے دکھا دیں گی تو وہ سمجھ جائیں گے ناظرین کے اس میں کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے ایسے چیز ایڈ کیا اچھا یہ نہیں کہ یہ آپ جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں آپ ویسے اس کے اندر یہ چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں یہ چیز آپ نے ایڈ کر دیا اس کے اندر ٹھیک ہوگی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا یہ کیونکہ اس کو آلو ہمارے جو ہیں یہ ہاتھوں پہ بھی لگتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ میدہ بھی ایڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوٹنگ بھی ہوتی جائے گی اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے بھی ایزی ہوتا جائے گا اچھا ٹھیک ہوگی جو ہے وہ چیز کو یہ نا کہ وہ تھوڑا سا اب یہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم با علیکم اسلام بھائی سوہل بول رہا ہوں جاپان سے جی سوہل بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں ماشاءاللہ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر بہن آپ کو بھی اسلام ربیہ آپ کو سلام میری طرف سے شابان کے مہینے میں ماشاءاللہ آئیما کی جو آمد آمد ہے خصوصاً مولا امام صلی اللہ اسلام امام زمانہ مولا بھائی سب کی فرزن فرزن سب کی بہت بہت تمام مؤمنین کو مبارک آپ کو بہت مبارک ہو سوہل بھائی خیر مبارک اوہ ماشاءاللہ ابھی تو کھانے کا سیگمہ چل رہا ہے وہ ماذرت ہمارے کیونکہ یہاں پہ مغرب جو ہے وہ اسی ٹائم پہ ہوتی ہے تو وہ پھر نماز پڑھ کے وہ دیر ہو گئے آچا آچا تو میں کہ چلیں اسلام کر کے الطماثے دعا کوئی سنانی رہا ہے کچھ آج دو چاری سنا دے ہیں آچا ایک دو سنا دے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا ہر افتدہ کی افتدہ کرم کی انتہا حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مدال ہے یہ پانجتن کی انجمن کا پانچوان چراز ہے حسن کا پہلا ہم سفر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے دور ہے حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے ارے او دشمن ازا ارے او دشمن ازا تُو مر ذرا لہج میں جہا پتا چلے گا کیا حسین ہے تینکیو تینکیو سویل بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے گا آپ کو مولا خوش رکھیں گے بہت شکریہ اچھا ربی اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے تو اب آپ جی جی یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے اس کو کوٹنگ کی ہے اچھا ٹیک ہمارے مولز بن چکے ہیں اس کے اندر ہم نے چیز اٹ کر دیا تھا اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے یہ ہم نے اس کے اندر انڈے میں اس کو کوٹ کر رہنا ہے اچھا پھر دوبارہ انڈے میں کوٹ کر رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ سے ہم اس کو جو ہے میدہ اس میں ڈال دیں گے یہ میدہ میں ڈالیں گے یہ تھوڑا سا کام آپ کا رفلی ہوگا تو اتنا انڈا آپ استعمال کر رہی ہیں پہلے تین کوٹنگ جو ہے ہم نے کرمک لگایا اس کا دوبارہ سے بول بنایا ویری گوڈ یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ربیہ نے بنایا اس بول کو اور دو تین مرتبہ انڈے میں ڈپ کیا اور میدے میں اور اس کے بعد یہ کوفتہ ہوتا ہے اس کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اب یہ اپنے یہ ہمارا جب تک یہ ناظرین اکرام ہم لوگ یہ بنا رہے ہیں تو اس وقت تک آپ ہمارا ریسیپی کارڈ اسکرین پر آ جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں یہ اسکرین پر سارے انگریڈینٹس کے آگئے ہیں اور اس میں جو لوازمات ڈلیں گے یہ کس طریقے سے بنے گا پوری تفصیل سامنے اسکرین پر در جائے اور آپ اس کو نوٹ کیجئے اور اگر کہیں میس ہو جائے درکل نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے تمام لوازمات اس کے انگریڈینٹس پٹیٹو انڈ چیز بال کے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس میں بوائل پٹیٹو ہیں فور میڈیم اور اس کے بعد جو ہے چیڈر چیز ہے کریجنڈر ہے ایگز ہے بلیک پیپر ہے گارلک پاودر ہے اور یہ نجانے کیا کیا اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے اب جب یہ بن کے تیار ہوں گے تو اب یہ دیکھیں کہ ناظرین ہماری جو ربیہ ہے ان کو انہوں نے بنانا شروع کر دیا اور تقریبا یہ پچیس پچیس ویسے تیار بھی ہو گئے اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ ربیہ جب ان کی رنگت ہمارے جو ہم نے ریسپی کارڈ میں دیئے تو ویسے اگر آئے تو یہ بہت مزہ آئے گا میں پاس ٹائم کی لحاظ سے اگر یہ آجا دے تو آپ کے پاس ہیں دو چار منٹ اور تو آپ کمپلیٹ کر لیں گے اپنے ٹیو ٹائم میں تو یہ ناظرین اکرام اب جو ہے یہ بس ہم ابھی اس کا ویٹ کریں گے کہ گولڈن براؤن ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کوٹنگ اس لئے کی گئے ہیں کہ وہ اس کے اندر سے چیز نہیں کرو لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس میں کچھ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ میں کیونکہ ازائی سے بات اگناڑی آدمی ہوں کہ اس میں اپنے انڈے کا استعمال کچھ زیادہ کیا تین یہ چار مرتبہ انڈے سے اس کی کوٹنگ ہم نے کیا ہی تاکہ اس کے اوپر ایک بیس بن جائے اچھ کچھی بیس آئی اور وہ اس کے لئے ہے دوسرا جو ہنڈا ہم نے مکس کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کیمہ اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں تو یہ ابھی جو ہے اب ہمارے کیا کہیں گے ان کو ہم پٹیٹو چیز وال جی جی آپ اس کے اندر جالوپینوز بھی ڈال سکتے ہیں موسی ہم جالوپینوز بھی ڈالتے ہیں اور آج ہمیں تھوڑا سا ٹائم کم تھا میں بھی اس کو تھوڑا سا آگے پیشے کر کے دیکھ سکتا ہوں چیز نہیں تھوڑا سا کیونکہ انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں نام رکھا لیتے ہیں تو یہ زین بھائی ابھی بن رہے ہیں ندیم بھائی آپ توڑیں گے نہیں نہیں توڑنی رہا میں اس کو میں جو ہے بڑے طریقے سے اس کو آگے پیشے کروں گا اور اب یہ بنے ہیں ابھی ہم نے دکھانے کے لیے تو چار بنائے تو اس میں سے تو یہ ماشاءاللہ زین بھائی ہیں اسد ہیں کاشف بھائی ہیں تو یہ پورے کہاں ہوں گے ہمارے لوگوں کے لیے تو ابھی آپ اور بنائیے گا یہ چکھنا ہے کہ جوڑ سنگ کے ہاں تو یہ جو ہے یہ دیکھیں ناظرین اکرام ہم اپنی بھائی کو بھی بولیں گے کہ دیکھیں آپ ہم نے ندیم بھائی کو جو ہے بنانا سکھا دیا بنانا سکھا اور آج ندیم بھائی آپ گھر جا کے یہ ہی بنائے گا یا فیسے وہ سنڈے یا سیکھو سچی سچی ہوتا ہوں کہ جب شروع شروع میں میں یہاں آیا تھا تو اس وقت تو مجھے نہیں کچھ بھی آ رہا تھا لیکن یہ کہ جو آپ کی ریسیپی ہوتی ہے یہ تھوڑی تھوڑی میرے دماغ میں اب رہتی ہے یہ ندیم بھائی آپ مجھے وہ پلیٹ بھی دے دی جائے گا پہلے میں تھوڑا سا شرماتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے کیا میں جا کے کچن میں کروں گا یہ وہ تو وہ جو ہے میں نے دیکھا کہ ہمارے حکیم صاحب کا پروگرام آتا ہے دسترحان یہ ایک اور چیز ہے کہ میں نے اس کو خالی لے کے آئی ہوں بلکل تھوڑی ہے کہ اس کا ہم نے پیٹرن بنانا ہے اچھا چھے یہ آوازیں اگر آپ کو آ بھی رہی ہیں نہیں نہیں تو کوئی بات نہیں دیکھیں جب کوئی کام آپ کریں گے تو آواز تو بہرحال آئے گی کیونکہ یہ تھوڑا ہم اس کو لکس دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہوگی ہے ٹھیک ہوگی ہے آپ لکس دیجئے میں ذرا ان کے لکس کو چیک کرتا رہا ہوں ہاں اچھے ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت ایزی ریسپی ہے اہہو اب تو یہ پٹاکے مارنے لگے لیکن یہ بس ہمارے آرمورسکی کے وہ باقی چیزیں گولڈن براؤن جو ہے وہ تقریباً ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں کوٹنگ آپ کی جتنی اچھی ہوں گی تو وہ اس کے حساب سے نہ وہ ٹوٹے گا نہ ہی کچھ کیونکہ ہم تھوڑے کشمیری ٹائپ بھندے ہیں تو ہم چیزیں بھی بڑی بڑی بناتے ہیں دھوٹ ہے ہم کو نظر آئے کوکتوں کا سائز بھی تھوڑا بڑا ہے اچھے یہ ایک بات اور ہے ربیہ کہ آج جو ہے وہ اپنا کیونکہ رمضان نزدیک آگیا ہے اور یہ رمضان کے اندر تو بڑی جھٹ پٹ ریسیپیز ہیں جھٹ پٹ ریسیپیز ہیں گلمی بھی ہوتی ہے اور روٹے بھی تھوڑا تھا تو یہ جھٹ پٹ ریسیپیز جو ہوتی ہیں نا تو یہ رمضان میں ہمیں اور فائدہ دیں گی کہ اگر ہم اپنے ناظرین کو آج سے ہی بتانا شروع کر دیں اسی لئے ہم لوگ لے کے آئے ہیں کہ یہ تھوڑی سی کہ اب ہمارا رمضان کی بھی ریسیپیز آسان آپ جو ہے نا وہ کونسنٹریٹ ایسی ہی ریسیپیز پر کیجئے گا کہ جس سے آگے بالکل انشاءاللہ ضرور کہ میں نے رکھی بھی ایسی ہی چیزیں ہیں مائن میں جو ہم جج پٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لبی تو ظاہر سی بات ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جج پٹ یہ کوئی گیسٹ بھی آگیا تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ سے اب ان کے کلر تو بڑے زبردست قسم کے ہوگئے ہیں دیکھیں عدیم بھائی یہ ڈرائی ڈرائی آپ نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے ایسی نہیں کیا زیادہ مینز کے اس نے زیادہ سوک نہیں کیا کیا وجہ کیا اس کی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو کوٹنگز کی ہیں انہوں نے روک لیا انہوں نے اس کو بند کالیا ہے یہ والے تو مجھے لگ رہے ہیں کہ تو تیار ہو گئے ہیں بس ٹھیک ہے اگر ڈن ہے تو آپ نکالیں کیونکہ اب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لئے جائے نا ایک دو منٹ ایکسٹرہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوں گے نہیں نہیں اس میں تو ہم برطن دولیں گے اچھا ٹھیک ہو گیا جی میں ابھی جو ہے ناظرین کرام کو ایک اور نئی چیز جو ہے یہاں پہ کر کے دکھاؤں گا یہ جو ہے نا آپ نے جو بنایا ہے نا ابھی رویہ ذرا یہ ایک اس میں جب آپ رکھیں گی تو اس کو ہم کاٹیں گے اور اس کے اندر جو چیز وغیرہ تھا نا وہ ذرا ناظرین کو دکھائیے گا کہ اس کا جا ہے وہ کیا رنگت اور کیا ذائقہ آ رہا ہے نا بلکل ضرور یہ جو ہے نا یہ کام بہت اچھا لگتا ہے مجھے دیسی سٹائل جو ہوتا ہے نا دیسی چیزیں جو ہے وہ چیزیں اپنا جو ہے اس طریقے سے نہیں مزہ آتا کہ ایک میرے اس کو میں تھوڑا سا ابھی ڈیکوریٹ بھی کر لوں اچھا صحیح ہے آپ ایسا کریں نا کہ ایک اس کو کاٹ کے ڈیکوریٹ کریں نا آپ تاکہ ہم جو ہے وہ دکھا سکیں پہلے ایک سکنے اس کو ذرا ہم کاٹ لیں اور پھر ہم ناظرین کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو چیز تھا یہ دیکھیں نا اب اس کے اوپر آپ گارنش کر سکتی ہیں اور آپ ڈال دیجئے گا ہاں رکھ دیجئے اب آپ اس کو سامنے تاکہ یہ ہے کہ ہمارے جو پروڈیسر صاحب ہیں وہ اس کا شاٹ دکھا سکیں کہ اس میں سے کس طریقے سے جو ہے وہ ابھی وہ وہاں تک پہنچے وہ انہیں میرا ہاتھ بھی ذرا ہل چکا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا اور یہ ایک ایسے ہو گیا تو ذرا یہ دکھائیے گا ناظرین کو کہ ہم نے جو یہ بنایا تھے کل اور یہ فائنلی جو ہے اب تقریباً تیار ہو چکی ہے ہم نے ففٹین منٹس ہمیں لئے ہیں بھائی اس کے لئے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بس یہ ناظرین دیکھ لیجئے گا آپ کی سکرین پر آ گیا ہے اور اب جو ہے وہ دامن وقت کے اندر گنجائش نام کی کوئی چیز نہیں ہے ربیہ جلدی سے خدا حافظ کہیں اور چلیں بس یہ ہے کہ آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا ہماری ریسپی اور ہمارا پیج فیس بک پہ بھی ہے آپ یوٹیوب پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی چیز بھی اگر آپ کو بھی کوئی فرمایش کرنی ہے اور کوئی ٹپ دینی ہے ہمیں بھی تو ضرور پلیز ہم سے کونٹرکٹ کریں اور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی پھر نئے مہمان نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ